شگر تحقیقاتی معاملے میں وزیراعلا پنجاب کی کمیشن میں پیشی عثمان بزدار نے سبسیٹی کی ذمہ داری وفاقی حکومت پڑا وزیراعلا پنجاب نے چینی سبسیٹی سکینل کے حوالے سے تحقیقاتی کمیشن کو گزشتہ روز اپنا بیان ریکارٹ کر آیا ذرائع کے مطابق سردار عثمان بزدار نے کمیشن کو بتایا کہ وفاق سے مشاورت کے بعد پنجاب کی پندرہ شگر ملز کو شینی کی سبسیٹی 29 دسمبر 2018 کو بہاولپور میں ہونے والے اجلاس میں دی گئی انہوں نے بتایا کہ اکتوبر 2018 کو شگر ملز مالکان اور کاشکاروں سے چار صوبائی وزرانے سبسیٹی کے معاملات پر بات کی 18 اکتوبر کو اس معاملے پر ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی شگر کا کرشنگ سیزن 30 نویمبر کو ملز مالکان کی طرف سے شروع نہیں کیا گیا جس پر کاشکاروں نے اتجاز شروع کر دیا اور وفاقی حکومت نے جلد ملز مالکان کے مطالبات دیکھنے کا کہا جبکہ شگر ملز ایسوسییشن نے اشتہاری مہم شروع کی کہ شگر سر پلس ہونے کی وجہ سے کرشنگ سیزن کا آغاز نہیں کر سکتے اپنی بنائی ہوئی کمیٹی کی سفارش پر 30 نویمبر 2018 کو سابق وزیر خزانہ اسد عمر کو کاشکاروں اور شگر ملز ماملے کے حل کے لیے خط لکھا گیا سردار عثمان بوزار نے مزید بتایا کہ 4 دسمبر 2018 کو اسد عمر کی سربراہی میں ای سی سی نے ایک ملین ٹن شگر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت مشروط طور پر دی جس میں کہا گیا کہ سبسٹی کا تائیہ سوبے کریں گے ای سی سی کے اجلاس کے بعد شگر ملز مالکان کی طرف سے پریشنگ کا آغاز نہ ہونے پر سبائی وزیر خزانہ حاشم جوابخت اور وزیر خوراک سمیولا چودری نے ساری صورتحال پر کابینہ اور مجھے بریفنگ دی دونوں وزراء کو سننے کے بعد کابینہ کی طرف سے سفارش کی گئی کہ 5.35 روپے فی کلو کے حساب سے 3 ارب روپے کی سبسٹی کے منظوری دی جائے ذرائع کے مطابق اسمان بوزار نے کمیشن کے روبرو بیان میں کہا کہ سبسٹی دینے کا فیصلہ انہوں نے اور ان کی کابینہ نے وفاق سے مشورے کے بعد کیا اسمان بوزار نے کمیشن کے سامنے اعتراف کیا کہ ان کی حکومت نے سبسٹی دینے سے پہلے چگرمز مالکان کے اس دعوے کی تحقیقات نہیں کرائی کہ آیا دو لاکھ میٹرک ٹن اضافی موجود بھی تھی یا نہیں